ملائکہ تروی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہا الذین آبنوں صلو علیہ وسلم تسلیم آہو صلات و صلو علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعنالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و صلو علیکہ یا سیدی یا سیدہ تکلی وعنالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلات و صلو علیکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین وعنالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم درجہ جزتو حبیبا برین آزم کے ہستم امت تو برین آزم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبا گناہ گارم ولیکن خوش نصیبا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعنوالہ وعظم شانہ وعطم غرحانہ مجلہ نکروہ وعرضہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور پر نور سید عالم نور مجسم شفیع معظم حادید عالم سید سروران حامی بے قسام مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبا جناب محمد مصطفی 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 وعظم شانہ سن سنا کر عمل کی اور اس کے مطابق عقائد رکھنے کی بھی توفیق اتا فرمائے مصطفی عمد احمد اللہ سمم اللہ آج مابل رمضان المبارک جمع شریف ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب ہوا یقینا یہ خالق کائنات جلہ جلالہو کی کرم نوازی اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے زندگیوں میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اللہ پاک نے توفیق اطاف فرمائی اور دعا گو ہے کہ یا اللہ کریم ہم سب کو عقیدت و احترام اور عدب و احترام کے ساتھ تمام ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی طاقت صحت و تندرستی اور توفیق نصیب فرمائی آمون آج جمعت المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کی تین تاریخ ہے بڑائی حسین اتفاق ہے کہ آج کے دن شہزادی کونین سیدہ کائنات دکتر رسول سیدہ نساء اہل جنہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے وسالِ باکمال کا دن ہے تو آج کے جمعت المبارک پر چند گھڑیاں جو ہمیں درکار ہوگی ان میں خاتونِ جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے اپنی حکیر سی حاضری پیش کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم آپ کی شانوں کا تذکرہ کریں گے سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے اور میدانِ قیامت میں اپنے بابا جان سے ہماری سفارش کر دیں گے اور سفارش کرتے ہوئے ہماری بخشش کے لیے اپنے بابا جان سے عرض کر دیں گے تو یقیناً حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے ان نفوسِ قنصیہ اور اس گھرانے کی شان و عظمت اور ان کا ذکر کرنا یقیناً یہ آلِ ایمان کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان سے ان کے ذکر سے آلِ ایمان کے ایمان کو سرور اور تازگی نصیب ہوتی ہے اور ان لوگوں کا ذکر ان نفوسِ قنصیہ کا ذکر اس گھرانے کا ذکر مطلوب بھی ہے کیونکہ ربِ ذوالجلال نے اپنے معلوم کے اس گھرانے پاک کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر بھی آئے ہیں تو سیدہ کائنات خاتونِ جنت حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلانِ نبوت سے پانچ سال پہلے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئیں یعنی آپ کی پیدائش اعلانِ نبوت سے پانچ سال پہلے ہوئی آپ کا علیہ السلام نے ان کی ولادت کے پانچ سال بعد اعلانِ نبوت فرمایا پھر آپ حضور علیہ السلام کی تمام شہزادیوں میں سے چھوٹی بھی ہیں اور لادلی بھی ہیں اور آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ پاک نے اور آپ کی تربیتِ پاک نے خاتونِ جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمن اور شان اور عفت کو جو چار چاند لگائے ہیں یقیناً اس کا اندازہ الفاظ میں نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہو عظیم کھرانا ہے کہ دخترِ رسول ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ جلہ شانہو بھی انہیں خدر و منزلت کی دگاہ سے دیکھتا ہے سب سے پہلے میں ایک واقعہ امام فخر رازی جو کہ آٹھویں صدی حجری کے مفسر ہیں ان کا بیان کردہ آپ کے سامنے رکھتا چلو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے خاتونِ جنت کی شان میں امام فخر رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ بیمار ہوئے تو بیماری کافی طول پکڑ گئی تو خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو رم کی بارگاہ میں دعا مانگی اور دعا کرتے ہوئے ایک منت بھی مانگی کہ یا اللہ میرے شہزادے سے دیاب ہو جائیں تو ہم سارا گھرانہ مل کے تین روزے منت کے رکھیں گے منت ایک ایسا عمل ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور آپ کے گھرانے پاک کا طریقہ کار بھی اور سنتِ پاک بھی یہی ہے اور یقیناً منت ماننا یہ اللہ پاک کو منانے کا اور معافی کا ذریعہ بھی ہے تو خاتونِ جنت نے منت مانی یا اللہ میرے شہزادے سے دیاب ہو جائیں ہم سارا گھرانہ مل کے تین روزے رکھیں گے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے کرم فرمایا احسان فرمایا شہزادوں کو شفاہ مل گئی جو ہی شفاہ ملی تو خاتونِ جنت نے اپنے شہزادوں سمیت اور مولا علی مشکل کشاہ حیدرِ کررار سیدنا علی المرتضی کر رب اللہ وجہ الکریم کے ساتھ منت کے لئے روزے رکھنا شروع کیے کیونکہ منت جب انہمان لیتا ہے تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص منت مان کے اسے پورا نہیں کرتا تو وہ گناہگار رہتا ہے کیونکہ منت کا پورا کرنا یہ واجب ہوتا ہے تو آپ نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لئے خاتونِ جنت نے بھی روزہ رکھا حضرین کریمین نے بھی رکھا اور حضرتِ سیدنا علی المرتضی کر رب اللہ وجہ الکریم نے بھی رکھا اور یقیناً وہ گھرانہ ایسا گھرانہ تھا کہ دو جہاں کی دولتیں اور نعمتیں ان کے گھر میں موجود تھیں دو جہاں کی دولتیں سمٹ کے ان کے گھر میں آ سکتی تھی اگر وہ ایک اشارہ کرتی لیکن حضور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری مجھے فقر میں رب ذوالجلال نے فخر اطاف فرمایا یہ فقر اختیاری تھا ایک فقر ہوتا ہے ازدراری فقر بھی دو قسمیں ہیں ایک فقر ازدراری ہوا کرتا ہے کہ مجبوراً انسان فاقے اور بھوک برداشت کرنے پہ آ جائے اس پر مجبوری آ جائے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں فقر ازدراری کہ مجبوراً فقر آ گیا اور اس فقر و فاقے میں دل پس ہو رہی ہیں اور ایک فقر ہوتا ہے اختیاری کہ کھانے پینے کے لیے اور ذریعہ گواش کے لیے فراوانیاں لیکن خود ان کو ختم کیا جائے اور انہیں رب تعالیٰ کے راستے پر نسار کر دیا جائے سب کچھ رب کریم کے راستے پر نسار کر دیا جائے اور خود فقر کو اختیار کیا جائے اسے فقر اختیاری کہا جاتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا اور یہی فقر اختیاری کی خیرات آپ کے خانوادہ پاک کو بھی ملی تھی تو خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میں مقام یہ تھا کہ جو بھی گھر کچھ آتا تھا وہ غربہ پہ فقرہ کے پہ یتامہ اور مساکین پہ تقسیم کر دیا جاتا گھر میں فقط ایک وقت کا کھانا بچا کے رکھا کرتی تھی تو شام کے وقت افطاری کے لیے ایک کھانا تیار کیا تو دروازے پہ دستک ہوئی امام فقر راضی کہتے ہیں اندر سے آواز دی من دکل باپ دروازہ کھٹکانے والے کون ہو تو باہر سے آواز آئی کہ میں تمہارے بابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک مسکین ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے بھوک لگی ہے تو خاتون جرنس سلام اللہ علیہہ کے گھر جو کچھ بھی افطاری کے لیے تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے اس مسکین کو عطا کر دیا کیونکہ اس گھرانے اس در پہ جو بھی آتا تھا اس گھر کی رید تھی کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ کا حکم یہ بارگاہِ مصطفیٰ سے انہیں ملا تھا کہ جو بھی بھکاری آئے مانگنے والا آئے اس کو خالی واپس نہیں لوٹانا تو خاتون جنت سلام اللہ علیہہ نے وہ ساری افطاری کا سمان جو بنایا تھا اٹھا کے اس مسکین کے حوالے کر دیا مسکین لے کے چلا گیا خود پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہے خود خجوروں سے روزہ افطار کیا جا رہا ہے پھر اگلا دن آیا تو اگلے دن پھر منت کے تین روزے تھے تو دوسرا روزہ رکھا پھر افطاری کا وقت آیا افطاری کے لیے سمان بنایا تو دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے مندکل باب اے دروازہ کھٹ کھٹانے والے کون ہو تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں تمہارے بابا جان کی امت کا اگیتیم ہو اور مجھے بھوک لگی ہے سوالی بن کے تمہارے در پہ سائل بن کے آیا ہو کھانے کے لیے کچھ دے دو تو سائل ہو اور دروازے پہ آکے مانگے اور خاتون جنت صلی اللہ علیہہ کے در سے خالی واپس لوٹ جائے یہ ان سخیوں کی ریت نہیں جی تو جو افطاری کے لیے سمان بنایا تھا وہ سارے کا سارا دے دیا اٹھا کے اور دوسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کیا خجوروں کے چند دانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا تیسرے دن پھر اسی افداز سے منت کا روزہ تھا تو دیسرا روزہ بھی رکھ لیا اب جب تیسرا دن آیا افطاری کا وقت ہوا تو افطاری کے لیے سامان بنایا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ افطاری کے لیے سامان بنائیں آپ کے سامنے پڑا ہو باہر سے کوئی آواز دے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اور آپ سارے کا سارا اٹھا کے اسے دے دیں اس کے لیے دل گردہ چاہیے لیکن یہ عیسار تھا عیسار ہوتا ہی وہی ہے کہ جسے خود جس چیز کی خود ضرورت ہو اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے وہ اگلے کو دے دیا جائے اسے اسلام کے نصار کہا جاتا ہے تو تیسرے دن بھی ایسے ہی سارے کا سارا اٹھا کے جب دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا کون آواز آئی کہ میں اسیر ہوں قیدی ہوں ابھی ابھی رہا ہوں کیا رہا ہوں اور کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو خاندانِ مصطفیٰ نے دخترِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا افطاری کا سماد اٹھا کے پھر دے دیا اب وہ لے کے چلے گئے پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تمہیں مبارک ہو آج رب نے تمہارے لیے فرشتے کو بھیجا تھا میرے پاس کہ اے محمود جا کے اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دو کہ رب نے جو امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا اس امتحان میں آپ کی شہزادی کامیاب ہو گئی ہے رب نے امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا اس امتحان میں آپ کی شہزادی کامیاب ہو گئی ہے آپ نے عرض کی بابا جان میں سمجھی نہیں امتحان کیسا اور کس کو امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا تو یقین جانئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ وہ جو تین دن آپ کے دروازہ پاک پہ آپ کے در پاک پہ شخص آتا رہا اور دروازہ کھٹ کھٹا کے سوال کرتا رہا وہ اس نے پہلے دن سوال کیا کہ میں مسکین ہوں دوسرے دن سوال کیا میں یتیم ہوں اور تیسرے دن سوال کیا کہ میں کہدی ہوں اسیر ہوں اے میری بیٹی فاطمہ وہ نہ تو مسکین تھا نہ یتیم تھا نہ اسیر تھا وہ رب زلجلال کا بھیجا ہوا جبریلِ امین تھا وہ رب زلجلال کا بھیجا ہوا جبریلِ امین تھا تمہاری سخاوت کا امتحان لینے آیا تھا تمہارے عیسار کا امتحان لینے آیا تھا سو تم اسیر ہوا جبریلِ امین تھا تو رب زلجلال نے قرآن میں آیات بھیج دیں اے محبوب انہیں مبارک عطا کر دو انہیں مبارک بات پیش کر دو کہ جو اس رب کی محبت میں اس رب کی محبت میں ایک دن سارے کا سارا کھانا اُتھا گی مسکین کو عطا کر رہے ہیں دوسرے دن یتیم کو عطا کیا جا رہا ہے اور تیسرے دن اسیر کو عطا کیا جا رہا ہے اب انہیں وہ جو شخص آیا تھا جبریلِ امین مسکین بن کے اسیر بن کے اور یتیم بن کے ان تینوں کا تذکرہ رب نے ایک ہی آیت میں کر دیا وَيُتْعِمُوا نَتْعَامَا اے محبوب وہ کھانا کھلاتے ہیں وَيُتْعِمُوا نَتْعَامَا اے محبوب وہ کھانا کھلاتے ہیں حَلَا حُبِّهِ رَبُ کی محبت میں محبت رب کی ہے ہم مسکین کو کھلائیں گے یتیم کو کھلائیں گے اسیر اور قیدی کو کھلائیں گے تو وہ رب راضی ہو جائے گا رب ہمیں اپنا محبوب بنا محبوب تو ہیں ہی لیکن اس محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا اس کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیموں مسکینوں ویتیموں وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کھلاتے اس لیے ہیں کہ رب راضی ہو جائے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ رب کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں ان کا ایک ایک عامل رب کی رضا کا طالب ہے اور رب کی رضا انہیں مدلوب ہے اس لیے وہ گھر کا سارا کچھ اٹھا کے افتاری کے وقت خدبانی سے روزہ افتار کر رہے ہیں اور آگے مسکین یتیم اور عصیر کو عطا کر رہے ہیں اے محبوب جا کے آپ مبارک بات پیش کر دو رب ذلجلال نے ان کا جو امتحان لیا تھا اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ جب عصار کرتی ہیں تو بارگاہ خدا سے آیات آتی ہیں یہ وہ شان یہ وہ مقام یہ وہ عظمت ہے خاتون جنت کی دختر رسول کی کہ جب عصار کرتی ہیں روزہ رکھنے کے بعد عصار کرتی ہیں اور قرآن نے جو کہا یوفونا بک نظری وہ نظر کو منت کو پورا کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَبُهُ مُسْتَدِیرًا وہ اس دن سے درتے ہوئے کہ جس دن رب زلجلال اہلِ معاشر کو ببا کرے گا اور اہلِ معاشر کو اکٹھا کرے گا اس دن سے درتے ہوئے وہ اپنی منت کو پورا کر رہے ہیں تو پتا کیا چلا ان کا عمل ہوتا ہے اور بارگاہِ خدا سے آیات آتی ہیں اور ان کا عمل ہوتا ہے بارگاہِ خدا سے جو آیات آتی ہیں وہ قرآن کا حصہ بدتی ہے اور آج یہ امت قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو انہیں سواب ملتا ہے انہیں سواب ملتا ہے وہ قانون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہا آپ کے القابات کی طرف چلے جائیں آپ کے نام کی طرف چلے جائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے فاطمہ کیوں رکھا ہے کنز اللبال کے اندر حدیث باب روایت ہے آپ نے فاطمہ نام کیوں رکھا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ رب زل جلال ان کے نام کی برکت سے ان سے محبت پیار کرنے والوں کو ان کے ماننے والوں کو دوزد سے آزاد فرما دے گا جو خادون جنت سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت رکھے گا پیار رکھے گا اور ان کے نام کی مالا جبے گا اس کے لیے یہ اعزاز ہے لِأَنَّ اللَّهَ فاطمہَ وَمُحِدِّهَا لِلَّا کہ رب زل جلال اسے دوزد سے آزاد فرما دے گا دوزد سے آزاد فرما دے گا فقط نام کی برکت اتنی ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فاطمہَ تَا اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا کہ میری بیٹی فاطمہ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی ہے کہ فَحَرَّبَ اللَّهُ زُرِّيَّتَهَا حَلَلَّا کہ ان کی پاکیزگی کا صدقہ ان کی طہارت اور پاک دامنی کا صدقہ رب زل جلال نے ان کی ساری اولاد کو دوزد سے آزاد کر دیا ساری اولاد کو آج بھی اگر کوئی فاطمی اور نسل کا سید موجود ہے تو سینہ تان کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ماری امہ جان کا نام فاطمہ ہے اور ہمارے لیے یہ بجدہ اور خوشکبری موجود ہے کہ رب زل جلال نے ہمیں دوزد سے آزادی کا پرمانہ آتا کر دیا ہے لیکن شرط یہ ہے عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو اگر عقیدہ خراب ہوگا اور عمل بھی خراب ہوگا اور وہ ہزاروں دعوے کرتا پھرے کہ میں فاطمی سید ہوں تو اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقیدہ درست نہ رکھنے والا وہ فاطمی سید نہیں ہو سکتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر پاک کہ القابات کی طرف اگر جائیں تو القابات کئی ہیں ان میں سے ایک لقب ہے زہرہ آپ کا لقب کیا ہے؟ زہرہ زہرہ کا معنی المبسود ایک چھبیس جلدوں پر کتاب ہے امام سرخصی رحمہ اللہ تعالی ہمارے فقہات پہ اللہ باکرہم فرمائے یہ امام سرخصی وہ امام ہیں جن کو سزا کے طور پہ کوئے میں کوئے میں ڈال دیا گیا تھا اور کوئے میں ڈال کے انہیں سزا دی گئی تھی کافی دیر یہ کوئے میں قید رہے نہ کوئی پاس کتاب تھی نہ ہی کوئی تفسیر تھی کچھ بھی پاس نہیں تھا لیکن امام سرخصی نے کوئے کے اندر بیٹھ کر چھبیس جلدوں پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے المبسود چھبیس جلدوں پر اتنی زخیم کتاب المبسود لسرخصی اس کے اندر امام سرخصی رحمہ اللہ تعالی نے زہرہ کا معنی لکھا ہے کہ زہرہ کا معنی کیا ہے آپ فرماتے ہیں زہرہ کا معنی ہے جنت کی زہرہ کا معنی کیا ہے جنت کی کلی پھر حکیم اللہ مفتی آمر یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب خاتون جنت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی تھی تو آقا علیہ السلام خاتون جنت کو سونگا کرتے تھے پیشانی پہ بوسہ دیتے اور بوسہ دے کے حضور سید علیہ وسلم سونگا کرتے تھے حکیم الامت فرماتے ہیں سونگا کیوں کرتے تھے وجہ کیا تھی کہا امام سرکسی نے لکھا کہ زہرہ کا معنی جنت کی کلی میرے مصطفیٰ سونگا اس لیے کرتے تھے کہ خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو سونگا کرتے تھے اور وہ جنت کے دلار محبوب جن کی خاطر جنت کو بنایا گیا جن کی خاطر جنت کو سجایا گیا اور جن کی خاطر اس پوری کائلات کو بنایا گیا جنت جن کے طلبوں کا صدقہ نصیب ہوتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو اس لیے سونگا کرتے تھے کہ خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی اور پھر اس معاشرے میں جس میں بیٹی کی قدر و قیمت یہ تھی قدر و قیمت یہ تھی کہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بائے سے شرم اور بائے سے حیار سمجھا جاتا تھا بائے سے آر سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے خاتون جنت بارگاہ رسول میں آتی تھی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھی بلہ آقا الاسلام کا کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا یہ کوئی کمس توڑی سی بات ہے یہ کوئی عام سی بات ہے یہ تو وہ بہبوب ہیں جب عرش مغلہ پہ جا رہے ہیں تو عرش مغلہ آسمان و ہر ہر آسمان پہ انبیاء استقبال میں کھڑے ہیں ملائکہ استقبال میں کھڑے ہیں جس مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آسمانوں پہ انبیاء کھڑے ہو جائیں جس مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آسمانوں پہ ملائکہ کھڑے ہو جائیں وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس معاشرے میں جس میں بیٹی کو زندہ دربور کیا جا رہا تھا جس معاشرے میں بیٹی کو باعث عار سمجھا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے بتا رہے تھے ظالموں بیٹی کا مقام یہ ہے بیٹی کا مقام یہ ہے جو ہرشوں کے مہمان دے کے بتا رہے تھے تو میرے بھائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ استقبال کے لیے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور علیہ السلام کو بولتے تھے پکارتے تھے تو ہم حرص کرتے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اس کا معنی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں کیسا بلانے کا انداز تھا صحابہ کا بلانے سے پہلے یا رسول اللہ کہنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو فدا کرتے نظر آتے تھے ہم تو فدا ہیں آپ کی ذات پر لیکن ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا جائیں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں ہم یہ کہا کرتے تھے لیکن جب مصطفیٰ خاتون جنت کو بکارا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں اے فاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں کون کہہ رہا تھا کون فرما رہا تھا محبوب رب دو جہاں رب کے دولار محبوب کائنات کے شہنشاہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں اور پھر ان کی اسمت و شان کی وہ ذات جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے فقہہ نے لکھا فقہہ نے لکھا کہ اگر زمر کے وقت حضرت سیدنا امام حسین یا بعض روایات کی مطابق حضرت سیدنا امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے تو اصل کی نماز آپ مسلح پاک پہ کھڑے ہو کے ادا کر رہی ہیں یہ جو طہارت اور پاکی کا جو مجدہ یہ جو طہارت کا مجدہ بارگاہ خدا سے خاندان مصطفیٰ کو ملا تھا اس کا عملی اظہار خاتون جنت کی زندگی میں نظر آتا ہے اس کا عملی اظہار اس کا عملی نمونہ خاتون جنت کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ اگر زہر کے وقت حسنین کریمین کی پیدائش ہوتی ہے تو اثر کے وقت آپ مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہی ہیں حالانکہ شریف اسلح کیا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کا تو چالیس دن تک عورت کو نفاس آتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے اس دوران وہ روزے کے بھی اگر روزے ماہ رمضان کے آ جائیں تو روزے بھی نہیں رہت سکتی وہ اس کے بعد روزوں کی قضا کرے گی اور اگر انہی دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں نماز کی بھی نماز معاف ہوتی ہے نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں میں لیکن روزے اگر آ جائیں تو روزوں کی قضا ہوا کرتی ہے عورت چالیس دن تک نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کی عادت کم ہو تو اس عادت کے مطابق مسائل ہوتے ہیں اس کے لئے لیکن خاتون جنت کو جو افت و تحارت ظاہری طور پر رب بزر جلال نے عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر زور کے وقت پیدائش ہوتی ہے تو اثر کے وقت مسلے پہ کھڑے ہو کے آپ نماز ادا کر رہی جائیں اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم روایت لائے جائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا پر انسانی شکل میں بھوروں کی طرح ہیں انسانی شکل میں بھوروں کی طرح ہیں اور فرمایا جیسے بھوریں حیض و نفاظ سے پاک ہوا کرتی ہیں ایسے ہی میری بیٹی فاطمہ کو رب زلجلال نے حیض و نفاظ سے بھی پاک فرما دیا یہ وہ ظاہری طہارت تھی ظاہری طہارت تھی جو رب زلجلال نے خاتون جنت کو آتا کر دی تو میرے بھائیو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک سے انہوں جو مقام بلا تھا میرے معبوب علیہ السلام صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے کھڑے ہو کے بتلایا کرتے تھے فاطمہ تو بدعا تو اندی لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ میرے جگر کا میری فاطمہ کو نراز نہ کیا کرو کیونکہ جو اس کو نراز کرے گا وہ مصطفیٰ کو نراز کرے گا اور جو مصطفیٰ کو نراز کرے گا وہ خدا کو نراز کرے گا فرمایا ان کا نراز ہو جانا نراز کی مصطفیٰ کا سبب بنتا ہے اور ان کا نراز ہو جانا نراز کی خدا کا سبب بنتا ہے تو خاتون جنت کا نراز ہو جانا رب کے نراز ہونے کا سبب ہے تو رب زلجلال نے اتنی عظمتیں اتنی شانیں اور اتنی رفعاتیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حطا فرمائی ہے میرے بھائیو آپ کو جو لکب سیدہ تو نساء اہل جنہ کا بلا ہے نا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گی ان سب کی سرداری کا تاج خالق کی کائنات جل جلالوں نے خاتون جنت کے سر پہ رکھا ہے یہ عزت کافی نہیں ہے یہ عزت کم ہے کہ جنت رب کی جنت اس جنت میں ہوریں بھی رہے گی ہوریں بھی رہتی ہیں غلمان بھی رہتے ہیں لیکن انہیں جنت کی سرداری نہیں عطا کی جنت کی سرداری دختر مصطفیٰ کو گل رہی جنت کی سرداری دختر مصطفیٰ کو گل رہی ہے اور یہ جنت کی سرداری کا جو لکب ہے نا خاتون جنت سیدہ تو نساء اہل الجنہ یہ لکب بارگاہ مصطفیٰ سے نہیں ملا یہ لکب بارگاہ مصطفیٰ سے نہیں ملا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کا اظہار ضرور ہوا ہے یہ لکب بارگاہ خدا سے ملا ہے بارگاہ خدا سے ملا ہے حضرت سیدنا غزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیابی مشکات کے اندر روایت ہے کہتے ہیں میں دیہات میں رہتا تھا دیہات میں روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آکے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا تھا تو میں نے ایک دن ماں کے ماں میری بوڑی تھی بزرگ تھی میں ان کی خدمت کرتا تھا وہیں محلے کی مسجد میں نماز ادا کر لیتا تھا تو میں نے ایک دن ماں سے عرض کی ماں آج اگر آپ اجازت دو تو میں مصطفیٰ کے پیچھے جا کے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں مغرب کی آقا علیہ السلام کے پیچھے میں مغرب کی نماز کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ماں کو لالج بھی دے دیا ماں آج میں جاؤں گا نا میں اپنی بھی بخشش کی دعا کرنا ہوں گا اور تیری بھی بخشش کی دعا کرنا ہوں گا آج میں بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہوں آپ کے پیچھے میں مغرب کی نماز ادا کروں گا اپنی بھی بخشش کی دعا کرنا ہوں گا اور تیری بھی بخشش کی دعا کرنا ہوں گا ماں نے خوشوں کے اجازت دے دی کہ آج بارگاہ مصطفیٰ اور لبہائے مصطفیٰ سے میری بخشش کی دعا ہو جائے گی ماں نے اجازت دے دی حضرت سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میں آیا مسجد نبوی میں آ کے میں نے مغرب کی نماز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداب میں پڑی مغرب کی نماز ہو گئی لوگ اٹھ کے چلے گئے لیکن میں مسجد نبوی میں بیٹھا رہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے لیکن میں بیٹھا رہا آگے عشاء کا وقت آیا آقا علیہ السلام پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی سارے لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ کے جب اٹھ گئے میں پھر بھی بیٹھا تھا میں حضور علیہ السلام کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا آقا علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے آپ مسجد نبوی شریف سے باہر چل پڑھے آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑھا میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑھا کہتے ہیں میرے قدموں کی آہٹ سن کے میرے قدموں کی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا حدیث کے الفاظ ہیں میرے قدموں کی آٹھ سن کے آقا علیہ السلام نے چلتے چلتے فرمایا من انتہ اہوزیفہ من انتہ اہوزیفہ اے میرے پیچھے چلنے والے کون ہو پھر فوراں فرمایا اہوزیفہ ہو صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہے اگلی بات کو سنئے آگے فرمایا ماہ حاجتوں کا کیا حاجت ہے کس حاجت کو لے کے آئے ہو کس ضرورت کس طلب کو لے کے آئے ہو ماہ حاجتوں کا غفر اندہو ناکا ولی امی کا جاؤ رب تمہاری بھی بخشش فرما دے تمہاری ماں کی بخشت کہتے ہیں جو دل میں لے کے آیا تھا نا تیرے اور میرے دل میں جو ابھی تک راز پوشیدہ ہیں نا جو الفاظ پوشیدہ ہیں جنہیں ابھی تک ہم نے لفظوں کے لفظوں کے کالب میں نہیں ڈھالا جیسے ہم نے ابھی تک اپنے لبوں لہجے میں آشنا نہیں کیا وہ راز جسے تیرے اور میرے بغیر اور کوئی نہیں جانتا میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں یہ عقیدہ رکھا کرو یہ عقیدہ رکھا کرو گنبد خزراء میں سے سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہ ساری سکرین لگی ہوئی ہے اور گنبد خزراء سے سب کچھ نظر آ رہا ہے کون کس حالت میں ہے نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے چلتے جا رہے ہیں چلتے چلتے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ماہ حجتوں کا کیا حجت ہے غفر اللہ اللہ کا ولی امی کا اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت فرما دے تمہاری امام کی بھی مغفرت فرما دے کہتے ہیں میں تو دل میں خواہش لے کے گیا تھا ابھی تک تو بتایا ہی نہیں تھا ابھی تک تو حضور سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں نا اور کیا غیب تم پہ نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دو اور بھلا اور کیا غیب تم پہ نہا ہو بھلا اور کیا غیب تم پہ نہا ہو بھلا نہا پشیدہ اور کون سا غیب یا رسول اللہ تم سے پشیدہ ہو جب نہ خدا ہی چھپا سب سے بڑا غیب کیا ہے سب سے بڑا غیب تو رب کی ذات ہے رب کو کسی نے آج تک دیکھا ہے سب سے بڑا خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دو یا رسول اللہ آپ سے تو آپ کا رب بھی نہیں چھپا اور غیب کیا چھپے گا اور غیب کون سا ظاہر نہیں ہوگا کہ جب رب کی ذات نے بھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا فرمایا میرے محبوب آجاؤ دو کمان کا اور ایک کمان سے کم کا فاصلہ رکھ کہ ہم اپنی ذات کا دیدار تمہیں نصیب فرمانا چاہتے ہیں تو کیا فرمایا اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت فرمائے تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے اچھا کہتے ہیں میں یہ خوشکمری سن کے پیچھے نہیں مڑا میں پیچھے پیچھے چلتا گیا چلتے چلتے آقا علیہ السلام نے پیچھے نہیں دیکھا میں پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں مزیفہ آج ایک فرشتہ زمین پہ آیا ہے میری بارگاہ میں آیا ہے اور آج سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا آج سے پہلے کبھی بھی وہ زمین پہ اس نے آج رم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی ہے یا اللہ آج اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام عرض کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں فرشتے کہاں رہتے ہیں رم کے انوار و تجلیات میں جب ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے جہاں رب کے جلوے ان پہ گرتے رہتے ہیں اس مقام پہ فرشتے رہتے ہیں لیکن اس مقام پہ رہ کے بھی بارگاہ مصطفیٰ کی طلب رہتی ہے اس مقام پہ رہ کے بھی بارگاہ مصطفیٰ کی طلب رہتی ہے یہ عجب بات نہیں ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے لوگوں کے دل بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں یہ تو انسان ہیں صرف انسانوں کے دل نہیں تڑپتے بلکہ ملاء اعلیٰ میں رہنے والے وہ فرشتے جو ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش میں رہا کرتے ہیں ان کے بھی دل بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں اور ستر ہزار شام کو آتے ہیں امام ابو دعود نے لکھا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی جو ایک مرتبہ آ گیا ستر ہزار صبح کو آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آ گیا اس کی قیامت تک باری اور امام ابو دعود کی سونن ابو دعود ہے اس پر جو ہاشیہ لکھا ہے اس ہاشیہ میں میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہے کہ صرف آنا تو کجا جو فرشتہ آ کے بارگاہ مصطفیٰ میں جن الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ تعریف کر گیا جن الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ تعریف کر گیا آنے والا فرشتہ قیامت تک ان الفاظ کے ساتھ بھی تعریف نہیں کر سکتا قیامت تک آنے والا فرشتہ وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا جب آئے گا تعریف مصطفیٰ میں نغم مصطفیٰ میں اس کے الفاظ اپنے ہوگی اس کے الفاظ اپنے ہوں کے وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو پہلا کہ گیا آج ایک ناد خان ایک ناد پڑھتا ہے نا تو دوسرا پھر وہی پڑھ دیتا ہے تیسرا وہی پڑھ دیتا ہے وہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے وہاں ایسا سلسلہ فرشتہ ناد پڑھنے ضرور آتے ہیں ناد پڑھنے ضرور آتے ہیں لیکن جو ایک مرتبہ ایک پڑھ کے چلا جاتا ہے پھر آنے والا فیسی نہیں پڑھ سکتا آنے والے کے الفاظ جدا ہوتی ہیں تو اے خزیفہ آج ایک فرشتہ آیا ہے اس نے اللہ پاک کی بارگاہ سے اجازت طلب کیے یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے اسے اجازت دے کہ بھیجا وہ میری بارگاہ میں آیا تو اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے تو پہلے کبھی نہیں گیا تھا آج جا رہا ہے تو جاتے جاتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں توفہ بھی لیتا جا جاتے جاتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں توفہ بھی لیتا جا پر وہ توفہ کیا ہے یہ جو میں نے شروع میں ارز کی نا کہ سیدات النساء اہل الجنہ کا جو خطاب ہے جو لکب ہے یہ بارگاہ خدا سے ملتا ہے آج جاتے جاتے توفہ لے جاؤ وہ توفہ کیا ہے جا کے میرے معروب کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ بے اننا فاطمہ تا سیداتو نساء اہل الجنہ او نساء العالمین جا کے میرے معروب کی بارگاہ میں عرض کر دو اے میرے معروب آپ کی شہزادی پاک کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج رب نے خوشکبری دے کے بیجا ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بنا دی تیری بیٹی فاطمہ کو ہم نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے یہ جنت کی سرداری کا عزاز اور خطاب اور لکب بارگاہ مصطفیٰ سے نہیں ملتا ملکہ بارگاہ خدا سے آتا ہے بارگاہ خدا سے ملتا ہے خاتون جنت کو اور آگے فرمایا آگے ایک خوشکبری اور بھی لیتے جاؤ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے معروب کو جا کے یہ بھی فرما دو یہ بھی عرض کر دو کہ معروب جہاں پہ آپ کی بیٹی کو ہم نے جنتی عورتوں کو سردار بنایا ہے وہیں پہ آپ کے شہزادوں کو حسنین کریمین کو ہم نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دی اب جو جو بھی جنت میں جائے گا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے ان سب کی سرداری کا تاج جس گھرانے کے سر پہ ہے وہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا ہے وہ گھرانہ شہزادیہ کونین کا ہے وہ گھرانہ دختر مصطفیٰ کا ہے وہ گھرانہ سیدہ کائنات خاتون جنت کا ہے سیدہ کونین خاتون جنت کے سر پر رب زلجلال نے جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج عطا کر دیا ہے اور حسنین کریمین کے سروں پر رب نے جنتی مردوں کی سرداری کا تاج عطا کر دیا سید یعالہ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی حضور سید یعالہ حضرت نے اس مقام کو دیکھا تو کیا فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس کی حسین و حسن پھوچ زہرہ کلی جس کی اس چمنستان کرم یہ جو کرم کا باغ ہے نا کرم کا باغ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی اس باغ کی کلی زہرہ ہیں زہرہ ہے کلی جس کی حسین و حسن پھول اور اس باغ میں جو پھول محبتے نظر آتے ہیں وہ حسنین کریمین میرے بھائیوں خاتون جنت کو جو عزاز ملانا ڈاکٹر اقبال نے اسے اپنے انداز میں لیا ڈاکٹر اقبال نے اسے اپنے انداز میں لیا ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہترمہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے اور کرتے کرتے جب دیکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں اور ادھر دیکھا تو حسنین کریمین کی امہ جان بھی نظر آئیں حسنین کریمین کی اب ڈاکٹر اقبال نے موازنہ کیا تو موازنہ کر کے کہا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں لیکن ان کا مقام جو نظر آتا ہے شان نظر آتی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ان کو صرف ایک نسبت حاصل ہے صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیکن خاتون جنت کو رب نے تین نسبتیں عطا فرمائی خاتون جنت کو رب نے اب ڈاکٹر اقبال اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز اے لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امہ پاک کی شان بڑی بلند ہے لیکن انہیں نسبت صرف ایک حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زارہ عزیز ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں از سہ نسبت حضرت عزیز لیکن خاتون جنت کو جو مقام جنتی عورتوں کے سردار ہونے کا عطا ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ خاتون جنت کو رب نے تین نسبتیں عطا کی ہیں تین نسبتیں عطا کی ہیں اب ڈاکٹر اقبال ان تین نسبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین پہلی نسبت کیا ہے نور چشم رحمت للعالمین آہ امام اولین و آخرین سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ نور چشم رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کی رحمت رحمت کائنات محبوب کہ آنکھوں کی تھندک آنکھوں کی تھندک خاتون جنت ہیں یہ پہلی نسبت خاتون جنت کو رب نے عطا کر دی ہے نور چشم رحمت للعالمین آہ امام اولین و آخرین جو اولین و آخرین کے امام محبوب محمد مصطفیٰ ہے ان کی آنکھوں کی تھندک کا نام خاتون جنت ہے یہ پہلی نسبت آگے کہتے ہیں دوسری نسبت سنیں بانو اے آن تاجدار حل عطا بانو اے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اب لگاؤنا ڈاکٹر اقبال پہ بھی فتوہ وہ کہتے ہیں مشکل کشا کیا کہتے ہیں مشکل پتہ کیا چلا صرف سنی نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال جسے دنیا مان گئی گول میز کانفرنس سے واپس آ رہے تھے نا تو میسولینی سے ملاقات ہوئی میسولینی ہے بہت بڑا اپنے دین لیڈر تھا اس سے ملاقات ہوئی تو میسولینی نے کہا ڈاکٹر اقبال دنیا تمہیں مفکر اسلام کہتی ہے شاعر مشرق کہتی ہے یہ بتاؤ کہ قوموں کی عروج و زوال کا فلسفہ کیا ہے قومیں کس وقت عروج پاتی ہیں اور کس وقت زوال پذیر ہوتی تو ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا تھا وہ آج تک تاریخ کے سفاد کی زینت ہے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا میسولینی اگر دنیا پہ عروج چاہتے ہو تو اپنا روخ ہر طرف سے بڑھ کے گلمن خضراء کی طرف کر لو تمہیں دنیا پہ عروج مل جائے گا تمہیں دنیا پہ عروج مل جائے گا وہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں بانوے آن تاج دار حل عطا کہتے ہیں حل عطا علی الانسان عین من الدار پوری سورہ دار رب زلجلال جس حضرتی پاک کی شان میں اتارتا ہے سورہ دار حضرت علی کی شان میں اتارتا ہے بانوے آن تاج دار حل عطا اس تاج دار حل عطا کی بانو کا نام خاتون جنت ہے یہ دوسری نسبت ہے اور وہ ہیں کون مرتضا مشکل کشا شیر خدا وہ مرتضا بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں شیر خدا بھی ہیں ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یہ دوسری نسبت ہوئے کہا تیسری نسبت کیا ہے مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں مادریاں سمجھئے گا مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق مادریاں مرکز پرکار عشق پرکار گھومتی ہے نا اس کا ایک مرکز ہوتا ہے جب پرکار گھومتی ہے تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے کہا ایک اس پرکار کا مرکز ہے اور ایک عشق کی پرکار کا مرکز ہے عشق کی پرکار جن حدود پہ خونتی ہے اس کا مرکز سیدنا امام حسین کی ذات ہے اس کا مرکز سید کمال کر دی ہے درکتر اکباد نہیں نشار نہیں اس کا مرکز اور معور سیدنا امام حسین کی ذات ہے مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں کافلہ سالار عشق کا قیامت تک عشق کے جتنے کافل رما ہوتے رہے گئے ان سابقی سرداری راب نے سیدنا امام حسین کے سر پر رکھی ہے اور سیدنا امام حسین کی ماں کا نام خاتون جنت ہے سیدنا امام حسین کی ماں کا نام خاتون جنت ہے تو میرے بھائیوں تین نسبتیں ایک نسبت مصطفیٰ ہے دوسری نسبت حیلی المرتضی ہے اور تیسری نسبت حضرت سیدنا امام حسین کی ماں ہونے کی نسبت ہے ڈاکٹر اکبال کہتے ہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ باق کو سمیٹ رہا ہوں اگر چند منٹ اوپر ہو جائیں تو معذرت کے ساتھ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آج دین رمضان المبارک ہے آج کیوں تذکرہ کر رہے ہیں آج دین رمضان المبارک ہے اور آج خاتون جنت کے وسال کا دن ہے وسال کا دن ہے ام المومنین سیدہ مارشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے چال ڈھال میں میرے مصطفیٰ کے مشابع خاتون جنت سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا چلتی تھی تو یوں لگتا تھا مصطفیٰ چل رہی چلنے بھی مصطفیٰ کی مشابعت تھی اور حضرت سیدہ انس بن مالک کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی امی کو پوچھا اپنی ماں کو پوچھا کہ ماں اللہ پاک نے خاتون جنت کا جو حسن بنایا ہے وہ کیسا ہے میری ماں گھر جاتی تھی خادمہ تھی کیونکہ حضرت سیدہ انس بن مالک میرے معبود کی خدمت کیا کرتے تھے اور گھر میں خاتون جنت لوگوں کی خدمت حضرت سیدہ انس بن مالک کی والدہ کیا کرتی تھی میں نے بوچھا کہ رب نے ظاہری حسن سے کیسا نوازہ ہے تو میری ماں مجھے فرمانے لگی کانت کل قمر لیلت البدر بیٹا اگر خاتون جنت کا ظاہری حسن پوچھتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے چودہی رات کا چاند نکل آیا ہو جیسے میرے مصطفیٰ کے بارے میں ہے نا کہ جب آقا علیہ السلام کالی کبلی اوڑ کے نکلتے تھے تو ام المومنین فرمایا کرتی تھی ایسے لگتا ہے جیسے کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہے ایسے ہی خاتون جنت جب چلتی ہیں ان کا حسن حسن مصطفیٰ کا عقص ہے ان کا جمال جمال مصطفیٰ کا پرتوح عقص ہے یہ خاتون جنت قرم کے ذلجلال میں